کل ایک ایسا باقیہ ہوا جس کی وجہ سے آج کا یہ سارا شو جو ہے وہ ڈیزائن ہوا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارے ہی ہماری ایکولیک ہیں جو یہاں ہوتی ہیں نیہا ان کا نام اور فائزہ ان کا نام یہ دو ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں کل ان کو ایک کال آئی کال آنے کے بعد یہ ان سے دو تین منٹ تک بات کرتی رہی ہیں وہ کسی گورنمنٹ کے پروگرام کی کال تھی تو اس سے کچھ انفرمیشن جو تھی ہیں وہ چاہ رہے تھے اور اس کے بعد ان کا واتس اپ جو ہے وہ سارا کا سارا ہیک ہو گیا کیسے یہ باقیہ ہوا کیسے تھا نیہا صرف کل صرف دو منٹ کی کال تھی صرف اس نے پوچھا کہ میں کسی پروگرام سے بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے بتا دیں اپنی انفرمیشن تو انفرمیشن تو میں نے شیئر نہیں کی پر صرف دو منٹ کے بعد کال اس نے خود ہی بند کر دی تو اس کے بعد میں نے اپنا واتس اپ آن کیا تو وہ چل آئے نہیں مطلب وہ بند ہو گیا مطلب پورے فان سے نا تو اس کے بعد میں نے انسٹال کیا تو وہ ورفائی کوڈ ہوتا ہے تو انہوں نے مجھے وہ ہی نہیں سند کیا تو ابھی تک انہوں نے مجھے سند نہیں کیا ورفائی کوڈ تو آپ کا واتس اپ حک ہو گیا جی اور آپ کا بھی واتس اپ حک ہویا کیوں آپ کا کیوں ہوا مجھے ایک کال آئی تھی اس کے بعد انہوں نے کچھ انفرمیشن مانگی ویٹفیکیشن کوڈ آیا اس کے بعد واتس اپ آن نہیں ہوا پند ہو چکا تھا بند ہو چکا تھا اور آپ کی ساری انفرمیشن آپ کے واتس اپ Won'ts اپ میں ظاہر ہوت ہے جی کونٹیکس ہوتے ہیں تو انہوں نے آپ کی کسی فریند سے رابت کرنے کی کوشش کی فریند سے راپت کرنے کے بعد انھوں نے ان سے پیسے مانگوا ہے پیسے مانگوا ہے آپ کے نام سے آپ کے واتس اپ نمبر سے آپ کے واتس اپ نمبر سے اور آپ کے فریند نے پیس بھی بھیجے بھیجتی ہے بہت اچھے دوست ہیں اب espírito ایسی آپ کو چاہیے ہیں اس قسم کے دوست چاہیے ہیں آپ نے فرنس کے لئے سمیں بھی دی جائے گا ہم بھی ان سے بات کریں گے اچھا بات مجھے بتائیے کوئی راپتہ آپ کا اس کے بعد اس سے نہیں ہوا ہے نے اچھا ہمارا ساتھ زین قریشی ہیں جو سیبرکرائیمز کے لوئر ہیں let's say hello to him السلام علیکم زین جی و علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ جی بالکل تھی thank you so much اچھا زین بہت شکریہ آنے کا زین ابھی ہم نیہا سیور فائزہ سے بات کرے تھے ان کا واتس اپ ہیک ہو گیا اور کیا اس سلسلے میں کچھ کیا جا سکتا ہے سیبرکرائیمز کے لوگ کیسے ہیں کیونکہ کل جب میں نے بات کی ہے تو وہ چار سے چھے ویک کا پروسس پتا چلا کہ چار سے چھے ویک کا پروسس ہے اپلیکیشن لکھے دینی پڑتی ہے اس کے بعد پھر آئی پی ایڈریس جو ہے وہ معلوم کیا جاتا ہے واتس اپ والوں کو لکھا جاتا ہے اس کے بعد کہیں جا کے اس کو اپریہنٹ کیا جاتا ہے اگر وہ اپریہنٹ ہو سکے تو پلیز ٹیل می کہ کیا اسی طرح سے اس کے علاوہ کوئی انفرمیشن ہے دیکھئے بہت شکریہ آپ کا انوائٹ کرنے کے لیے یہ آج کے دور میں جو ڈیفرنٹ قسم کے سائبر کرائیمز ہیں ان کی جو کیٹیگریز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی جا رہی ہیں مثال کے طور پر آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ اس قسم کے جو کرائیم تھے وہ عام طور پر ایسے کمٹ کیا جاتے تھے کہ کسی کے فان میں کوئی کوڈ چلا جاتا تھا اور اسے کہا جاتا تھا یہ کوڈ آپ کے پاس گلتی سے آ گیا آپ ہم سے شیئر کرتے ہیں اسی طریقے سے بہت گذرنے کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف لوگ ایسے ہیں جن کی آئی ڈیز جو ہیں اکاؤنٹس جو ہیں وہ فیک بنا دیا جاتے ہیں اور بعد میں کچھ عرصے کے بعد ان کو تب پتا چلتا ہے جب ان کی دوست جو ہوتے ہیں وہ انہی کو سمجھ کے انہی کو پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور بعد میں جب وہ ان کے پاس پیسے لینے کے لیے آتے ہیں کہ جی آپ ہم سے پیسے مانگے تھے وہ واپس کر دیں ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس طریقے سے ایک فیک اکاؤنٹ اپریٹ کر رہا تھا اب سائبر کرائی میں عام طور پر ہوتا ہے یہ ہے کہ جو آئی ڈینٹیٹی استعمال کی جاتی ہے وہ ہمیشہ فیک استعمال کی جاری ہوتی ہے فیک اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو شخص کرائیم کر رہا ہوتا ہے وہ انانومس رہتا ہے اسی لیے سیکشن سیسین میں اناثرائز یوز اپ آئی ڈینٹیٹی انفرمیس کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا جو الفاظ تھے وہ استعمال کیے گئے اور اس کی سزا بھی تین سال ہے کسی کا فیک اکاؤنٹ استعمال کرنا اس سے فیک اکاؤنٹ سے کسی کی آئی ڈینٹیٹی کو میس یوز کرنا اس کو نقصان پہنچانا اس کو فنینشلی کوئی نقصان پہنچانا اس کی قانون میں سزا تین سال ہے اب جب بھی اکاؤنٹ فیک تیار ہوتا ہے یا جیسے ان کو کال آئی ہے اس میں کوئی ہو سکتا ہے کہ اس میں جو نمبر استعمال کیا ہو وہ کسی اور شخص کے نام پہ ہو یا وہ فیک سیم ہو اسی طریقے سے اناترائز ایشوانس آف سیم کارڈ جو کہ لوگ عام طور پر اس چیز کے بارے میں انفرمیشن ہی رکھتے کہ اگر آپ فیک سیم کارڈ استعمال کر رہے ہیں تو اس کی بھی قانون میں جو سیکشن سیونٹین آف پریونشن آف الیکٹرانک کرائیمز آف ٹو تھوزن سکسٹین اس میں سزا تین سال ہے تو میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو دونوں کرائیم ہوتے ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا ریلیٹڈ کرائیم ہو جہاں پہ کوئی سوشل میڈیا اپلیکیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کی مدد سے اگر کسی کو فنینشلی نقصان پنچایا جا رہا ہے جو کہ فنینشل کرائیم ہے یہ دونوں جو دونوں قسم کے جرائیم ہیں یہ سائبر کرائیم کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اور اگر آپ کسی طریقے سے فیک اکاؤنٹ یا فیک سم کے طرح کسی شخص کی ایڈنٹیٹی کو میسیوز کرتے ہیں اس کے دوستوں سے پیسے مگوال لیتے ہیں اس کو ڈی فیم کرتے ہیں تو الیکٹرانک پروڈ جو سیکشن پورٹین ہے پیونشن آف الیکٹرانک کرائیمز ایک کا وہ بڑا کیٹیگوڈکلی بتاتا ہے گا زین سوال میرا یہ ہے کہ اس کو کتنی جلدی ان کو پکڑا جا سکتا ہے آپ کو ایسی کچھ کل جب میں نے بات کی تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ بہت ٹائم ٹیکنگ ہے اور اتنا آسان نہیں ہے ان لوگوں کا اپریہنڈ کرنا یا پکڑنا دیکھئے بینگے لائر میں آپ کی جو بات ہے اس کو تین چار دیفرنٹ طریقے سے جو ہے اس کو ایکسپرین کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ کا کوئیسٹن جو ہے اگر میں اس کو سپیڈ اوے اڈریس کروں گا تو وہ شاید اڈریس نہیں ہو پائے گا دیکھئے سائٹ پر کرائیم کے اندر مختلف قسم کے جو ایویڈنسیز ہوتے ہیں ان کی ویلیو ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر اس کیس کو انکہ انکہ سیڈر کر لیتے ہیں اب اس کیس کے اندر سب سے امورٹنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ چیک کیا جانا چاہیے کہ وہ جو سم جس سے ان کو کال آئی ہے اس سم کی اونرشپ کس شخص کے نام پہ ہے پھر جس فون سے جس موبائل فون سے کال آئی ہے اس کے آئی اے میائی سے آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ یہ جو فون ہے یہ کس کی اونرشپ میں تھا اس کے علاوہ آئی اے میائی سے آپ مزید یہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس فون سے اور کتنی سمز اپریٹ ہو رہی ہیں اسی طریقے سے آپ سم کارٹ کی لوکیشن سے بھی بہت زیادہ ایویڈنس کلیکٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اچھا لیکن زین یہ کرے گا کون کہاں ہم جائیں یہ بات کرنے کے لیے اگر کئی ہیک ہو جاتا ہے ہمارا کوئی اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے تو ہم اس کی بات کرنے کے لیے جائے کہاں کون سا ادارہ ایسا ہوتا ہے سائیبرکرائم کے ادارے کو کیا فون کرنا ہے یا پولیس میں رپورٹ کرنی ہے بے کس عام آدمی کو یہ نالج نہیں ہوتی دیکھئے جب بھی کسی بھی شخص کے ساتھ سائیبرکرائم ہو اس کو سب سے پہلے جو ہے اس کو رپورٹ کرنا ہے اپنے قریبی FIA کے سائیبرکرائم سرکل کے اندر سب سے پہلے آپ کے ساتھ جب بھی سائیبرکرائم ہو تو اس کی جو جوریس ڈکشن ہے سائیبرکرائم رپورٹ کرنے کی وہ FIA سائیبرکرائم سرکل کے اندر آپ نے اس کو رپورٹ کرنا ہے اور دوسرے نمبر جو سب سے اہم بات ہے جو میں Boyنگ کے لائر اپنے بہت سارے کلائنٹس کو بھی بتاتا ہوں جب بھی سائیبر کرائم ہو ہمیشہ جو evidences ہیں ان کو save کر لیں evidences سے مراد گیا ہے اگر آپ کو کسی نے کوئی message بھیجیا ہے اس کی screen shot سے اس کو save کر لیں اگر آپ کو کی call آئی ہے اس کو آپ screen shot لے کے save کر لیں اگر آپ کو کوئی email آئی ہے کیونکہ normally لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور وہ خوف میں آکے evidences کو delete کر دیتے ہیں بعد میں establish کرنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے even in the court of law so یہ cases جو ہیں at the investigating stage inquiry stage پہ تو یہ establish ہوتے ہیں کہ کس شخص نے یہ جرم کیا ہے but عدالتوں میں جب یہ cases جاتے ہیں جب FIR ہو جاتی ہے اس کے بعد جب چلان سمیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد ان cases کے اندر جو evidences ہوتے ہیں ان کی value start ہو جاتی ہے تو اپنے evidences کو صرف رکھیں then ساتھ رہیے گا ہمارے بیٹھا آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ کل سے آج تک کسی depression سے گزرے کسی ایسی چیز سے گزرے انگزائیٹی ہے اور سچ بولنا ہے بلکل سچ بولنا ہے دیکھیں سب سے بڑی زندگی میں جب کسی چیز کے ریزولف پہ ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے accept کرنا ہوتا ہے تو کھل کے بتائیے آپ کو محسوس کیا ہوا سب سے پہلے تو شوق ہو گئے کہ یہ کبھی پہلے ہوا نہیں تھا تو ایک دم سے ہوا تو پینک ہو گئے اور مطلب پوچھنے لگے سب سے پر دماغ میں ایک بات تھی کہ پتہ نہیں مطلب ہمارا وٹسپ ہے تو پتہ نہیں کیا کیا اس کے ساتھ کر لے گا تو اس کے بعد تھوڑا سا کام ڈام ہونا شروع کہ کچھ نہیں تھا اس وٹسپ میں تو کچھ نہیں ہوتا پتہ چلا کہ پیسے جا رہے ہیں وٹسپ سے تب تھوڑا سا دپریسٹ ہو گئے اور پتہ نہیں کس کس کو میسیج مطلب اس نے کیا ہوگا کہ مجھے چاہیے پائزہ آپ پہلے تو میں دپریشن میں گئی اس کے بعد شوق ہوئی تھی کہ میری جو پرسنل انفرمیشن انتیسی پچھر ہوتی ہیں ویڈیو وہ انفرمیشن شیئر نہ ہو جائے کسی اور کے ساتھ اسی لئے تھوڑا سا تھے دپریشن اکی